سیٹی ٹرافک پولس کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس اب لاہور سے بھی رینیو ہوں گے شہری آج سے سیٹی او آفیس سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا سکتے ہیں سیٹی او لاہور چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو مہ کا بچہ جانبہ حق بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت واقع ہوئی والدین کا الزام لواحقین کا احتجاج وزیر سیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹیس تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی سبزہ زار میں موبائل فان سننے کا بھیانک انجام خاون نے موبائل سننے پر مبینہ طور پر بیوی کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا موبائل کی وجہ سے مقتولہ کشف کا اپنے شوہر علی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس نے کشف کے والد مختار کی مدعیت میں تین ملزمان کے خلاب مقدمہ درج کر لیا شوہر سمیس سسر اور دیور بھی مفرور تحال گرفتار نہ ہو سکے دو کروڑ روپے تعوان کے خواہش مند اغواکاروں سے پولیس کا مبینہ مقابلہ گرشن راوی سے اغوا ہونے والا گیارہ سالہ ابوباکر بازیاب اغواکار ڈاکیے کے بھیس میں حافظ شہداد کے گھر آئے ابوباکر کے باہر آنے پر اسے اغوا کر کے لے گئے پولیس کا موقف اہل خانہ نے تعوان کا مطالبہ تسلیم کر کے ملزمان کو گھر بولا لیا رات دو بجے اغواکاروں کے آنے پر پولیس سے آمنہ سامنا ہو گیا فائرین کے تبادلے میں ایک اغواکار حلاق دو فرہ پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تانازے میں ملاوث ایک طالب علم اور گارڈ کو معاصل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کی پانس دن کی تنخواہ بھی کارٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم گورنر پنجاب چوہدری سرور نے واقعے کا نوٹس لیا تھا واسا اہلکار بن کر لوگوں سے پانی کے بلوصول کرنے والا گیروہ گرفتار ملزمان گولت برگ گارڈن ٹاؤن اور ظہور الہی روڈ پر کارروائیاں کرتے تھے گیروہ نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی لوٹا مقدمہ درج داریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد ٹیوانا کی پریس کانفرنس ٹراک ڈرائیوروں کے ناجائز چالان ٹال ٹیکس میں اضافہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یقم نویمبر سے احتجاز کا اعلان لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تصدیم نہ ہوئے تو مکمل ہرطال کریں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹر اسوسییشن کی پریس کانفرنس انسانی صحت سے کھلوار کرنے والے باز نہ آئے عوام کو زہر بیسنے والوں کو پنجاب پوڈ آثورٹی نے نکیل ڈال دی مرگی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آنتوں اور دیگر آلائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھار دی ایف آئیے کا سبزہ زار میں دو فوڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیس چوری پکڑ لی فوڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنوعات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی سردی سے پہلے ہی گیس چھٹی پر چلی گئی گرین ٹاؤن میاچوک کے علاقے میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری گھروں کے چولے تھنڈے ہونے پر مکین سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیوں کے خلاف مظاہرہ گیس دو گیس دو کے نارے تجابوزات کے خلاف آپریشن کی آر میں بھتا وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آگئے انٹرنیسنل مارکین مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے کاروباری افراد سراپ احتجاج الڈی اے حکام کلین این گرین کے نام پر بلیک میل کر کے پیسہ بٹھور رہے ہیں وزیراعلا نوٹس نے مظاہرین کا مطالبہ عوام کے لیے کھلی کچہری کا احتمام شکایات سننے نہ آئے حکام منگا بائی پاس پر ایس پی صدر کی کھلی کچہری سائلین راہ تک ترہ گئے مگر ایس پی صدر معاہ زفر نہ آئے شہری مایوس گھروں کو لوٹ گئے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینا ہوگی کھیلوں کو صحت کے برابر اہمیت دی جائے قوم کی بیٹنیاں کسی سے کم نہیں خواتین کے لیے کھیلوں کے کیمپس ہونا چاہیے ہمیں قوم کی ترجیحات کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی چیف جیسٹس کا پنجاب سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب اپوزیشن کی عدہ موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائیکارٹ کے باعث کٹھوتی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکنے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا ایوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخواب بطور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری اور اجلاس ملتوی ہونے پارا پوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف نارے بازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے فریقین کو سن کر فیصلہ کرے رانا محمد اقبال سپیکر نے سارے کیس میں جانت داری کا مظاہرہ کیا ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے موت تلچہ ارکان کو بحال کر دیا نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے لیے قائم کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا مطالبہ نون لیگ ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کمتن اور پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیدر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانبداری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیر آزم دھاندلی کی پیداوار ہیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں